امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ نون سیلرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ نون سیلرز کو اکاؤنٹ منیج کرنے میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی خاص طور پر ان کو دو چیزوں میں بہت زیادہ پرابلمز پیش آتی ہیں جیسے کہ نون کے اکاؤنٹ کریشن میں کمپنی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں اور اس کے علاوہ ایف بی این میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ نون فوراں سے ایف بی این آسائن علاو نہیں کرتا اس کے لیے سیلرز کو پہلے اپنا اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے اپنی سیلز جنریٹ کرنی پڑتی ہیں جب سیلز بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایف بی این آسائن ہوتا ہے لیکن نون کچھ عرصے سے اپنے سسٹم میں بہت زیادہ چینجز لا رہا ہے جیسے کہ انہوں نے ایڈ لیب انٹرڈیوز کروائی اس کے علاوہ انہوں نے ویرییشن میں لسٹنگ علاو کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری انہوں نے چینجز لائی ہیں اپنے سسٹم میں ریسینٹلی جو بہت ایمپورٹنٹ چینج آیا ہے وہ ایف بی این آسائن کرنے میں آیا ہے یعنی کہ انہوں نے سٹوریج علاو کی یا سپیس علاو کی ہے اپنے سیلرز کو کہ وہ آسانی سے ایف بی این آسائن کر سکتے ہیں پہلے نون صرف فاسٹ سیلنگ آئیٹمز کو ایف بی این آسائن کرتا تھا لیکن اب جو انہوں نے سسٹم اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں انہوں نے خاص سپیس علاوٹ کر دی ہے اپنے سیلرز کو ان کے سٹورز پر سپیس دی ہے کہ آپ اس سپیس کی لیمٹ میں رہ کر آپ اپنے آئیٹمز کو ایف بی این آسائن کرا سکتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ کے وہ آئیٹمز جو ہیں نا وہ فاسٹ سیلنگ میں ہوں انہوں نے ہر آئیٹم کے لیے سپیسیفک کونٹیٹی بتا دی ہے ہم اس کونٹیٹی کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے نون کے سیلرز ایف بی این کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ نون ایکسپریس میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نون خود اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے اس کی سیل انکریز کراتا ہے تو وہ آئیٹمز ہمارے بہت اچھے سیل ہونا شروع جاتے ہیں اور اس سے ہماری جو سٹور کی ہیلتھ ہے اس پر بہت ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے لیے ہماری سٹور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کی جو سیلز ہیں وہ بہت اچھی جنریٹ ہو رہی ہیں تو اس لیے نون کی جو سیلرز ہیں وہ ایف بی این کو پریفر کرتے ہیں تاکہ ان کی سٹور کی سیل بہت اچھی ہو جائے تو جو نیا میتھڈ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے ایف بی این کا نون نے جو انٹروڈیوز کروایا ہے اس کا طریقہ سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا طریقہ اس کا پراپر سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ایف بی این اسائن کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو سکیجول کیا جاتا ہے جب وہ اسائن ہو جاتا ہے اور بہت موسٹ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو چینج آیا ہے یہ سب کی اکاؤنٹس پہ نہیں آیا ہے سب سیلرز کی اکاؤنٹ پہ نہیں آیا ہے بلکہ صرف کچھ سیلرز کو ابھی ملا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سب اکاؤنٹس پہ آلاو ہو جائے گا چلیں اب چلتے ہیں سکرین کی طرف نون نے جو اپنا ایف بین کا نیا میتھر انٹروڈیوز کر آیا ہے اس میں انہوں نے ہمیں سکس ٹائپ آف سٹوریج آپشن دیئے ہیں جن کو بیسکلی دو ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے سپیشل سٹوریج ٹائپ سپیشل سٹوریج ٹائپ میں ہمارے پاس آئیٹم ٹائپ ہوتے ہیں اور اس کے ادعوہ ریگولر سٹوریج ٹائپ میں ہمارے پاس آئیٹم سائز ہوتے ہیں آئیٹم ٹائپ کی لحاظ سے پردکٹس کو تین ٹائپس میں کلاسیفائی کیا ہے ایچ آر وی اپیرل اینڈ فوٹ ویر ٹیمٹریچر کنٹرول ایچ آر وی میں ہمارے پاس ایچ آر وی بیسکلی ہائی ڈیٹیل ویلیو آئیٹمز ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس موبائل فونز آ جاتے ہیں ٹابلٹس لیپ ٹائپ ٹائپس اینڈ ووچس وغیرہ آ جاتے ہیں اب پیرل اینڈ فوٹ ویر کی بات کریں تو ہمارے نارملی جو ہم لوگ کپڑے اور شونز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ اس کیٹرگری میں آ جاتے ہیں اور لاسٹ ہے ٹیمٹریچر کنٹرول آئیٹمز یعنی ہمارے پاس جو گروسری آئیٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ فروٹس ہو گئے ویجیٹیبلز وغیرہ ہو گئیں جو کہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں جن کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں آئیٹم سائز کی تو آئیٹم سائز کے لحاظ سے پرڈکس کو تین ٹائپس میں کلاسیفائی کیا ہے سٹینڈڈ، آور سائز، آب بل کی ہمیں انہوں نے سٹینڈڈ سائز کے لیے خاص ٹینج دے دی ہے کہ آپ کی لیندھ اتنی ہونی چاہیے ویٹس اتنی ہونی چاہیے ہائٹ اتنی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ویٹ میں انہوں نے ہمیں لیمٹ دے دی ہے کہ ٹویلو کیجی سے ویٹ زیادہ نہ ہو یہ لیمٹ جو انہوں نے دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آئیٹم سٹینڈڈ سائز میں آئیں گے وہ اس لیمٹ کے انڈر ہوں گے اس سے ابابو نہیں ہوں گے اس کو اکسیڈ نہیں کر سکتے وہ ایٹمز اگر اس سے اکسیڈ ہوں گے دن وہ ہمارے پاس آور سائز میں آ جائیں گے آور سائز کی کبی انہوں نے ہمیں لیمٹ دے دی ہے لیندھ ویٹ bagus ہائٹ ڈان ویٹ کی اگر اس اور سائز کے ساہل ہمارے لیمٹ ہیں اگر اس کو کوئی بھی آئیٹم کروز کریں گے تو وہ ہمارے پاس بلکہ مٹیڈیل میں یا بلکہ ایٹمز میں آ جائیں گے بلکہ آئٹم میں ہمارے پاس جو لیندھ ہے وہ مور دن وان ترٹی ہے ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ مور دن وان فیفٹی ہے اور اس کے علاوہ ویٹ کے اگر ہم بات کریں تو اگر ویٹ تھرٹی کیجی سے زیادہ ہوگا تو وہ ہمارے پاس بلکی میٹیریل ہوں گے چل دیں ہم اپنے ڈیشپورٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایف بی این کس طرح سے اسائن کیا جاتا ہے ہم پہلے جائیں گے فولفیلمنٹ پہ ہم ایئے ایسین این ڈھیج میں جائیں گے یہ ہمارے پاس ایسین ایسین سٹوریژ کا ڈیشپورٹ ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں می ای سٹوریژ، می سٹوریژ، می ریقویس ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں می ای ایسین کو یہ ہمارے پاس سٹوریژ اپڈیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس سٹوریج ٹائپ تھی سٹینڈر سٹوریج، ٹیمپریچر کنٹرول سٹوریج، ایچ آر وی سٹوریج یہ ہمارے پاس تھی سپیشل سٹوریج ٹائپ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان تین اگلی تین کی اپیرل سٹوریج، اوور سائز سٹوریج یا بلکہ سٹوریج تو یہ ہمارے پاس ریگولر سٹوریج میں ہے یعنی کہ آئیٹم سائز میں آ جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم نے ایسن کریئٹ کرنا ہے نیو ایسن کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا کریٹ نیو ایف پی ایسن پہ اس کے بعد ہمیں یہ پیج شو ہوا ہے جس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں چوز پروم کیٹالوگ اور اپلوڈ سی ایس وی فائل یہاں پہ ہمیں کیٹالوگ میں سے ڈائریکٹ پرڈکٹس کو اسائن کرنا ہوتا ہے ان کی کوانٹیٹی اور ان کا والیوم ایٹ کر کے اور یہ جو ہمارے پاس اپلوڈ سی ایس وی فائل ہے یہاں پہ ہمیں فائل ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہے اس میں ہم نے جتنے بھی ایٹمز آسائن کرنے ہو وہ ہم کانٹیٹی ڈال کے اس کو پھر ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دن وہ آسائن ہو جاتا ہے ایف پی ایانس پہ پہلے ہم جاتے ہیں کیٹالوگ کی طرف کہ ہم جوہنا اپنے آئیٹمز کیٹالوگ سے چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں کلک کریں گے یہاں ہمارے پاس یہ لسٹ شو ہو رہی ہے ہمارے آئیٹمز کی جو جو آئیٹمز ہمارے سٹور پر موجود ہیں یہاں ہمارے پاس آپشن ہے فیلٹر کا فیلٹر میں ہم کیٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کیٹیگری کو ہم سیلیکٹ کریں گے ہمیں اس پیج پہ اسی کیٹیگری کی آئیٹمز شو ہوں گے اس کے بعد یہاں ہم برینڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں ہم سٹوریج ٹائپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا سٹینڈرڈ لینے ہیں یا اوور سائز یا بلکہ ہمیں کون سے لینے ہیں جو ہم سٹوریج ٹائپ یہاں پہ کلک کریں گے ہمیں اس پیج پہ وہی پرڈکٹ شو ہوں گے اس کے بعد یہاں سے ہم سکی یو یا ہم کوئی بھی کوٹ جو ہے وہ ڈال کے آئٹم کو سرچ کر سکتے ہیں لیٹس پوز میں یہ والا سکی یو لے لیتے ہوں نسکی یو میں اس کو یہاں پہ پلیس کر کے سرچ کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں اگر ہم اس آئٹم کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ شو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے یو ڈال کے بھی یہاں پہ کسی بھی آئٹم کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ آئٹم کے ہمیں والیوم انہوں نے پہلے سے بتائے ہوئے ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی ریکارڈ میں ہوتا ہے اور کچھ آئٹم کے ان کے پاس والیوم نہیں ہوتا تو وہ ہمیں خود انٹر کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں انٹر والیوم پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں لینٹھ ایڈ کرتے ہیں لیٹس پوز 12 سنٹی میٹر ویٹ ٹیٹ کرتے ہیں 6 سنٹی میٹر اور ہیٹ ٹیٹ کرتے ہیں 4 سنٹی میٹر اور ویٹ ہم نے یہاں دینا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس 300 گرامز تو ہم اس کو کجی میں کنورٹ کریں گے 300 کو ہم 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ ہم نے یہاں لکھنا ہے یعنی کہ ہم نے ویٹ کجی میں آئٹ کرنا ہے تو 300 گرامز اگر ہم بات کریں تو وہ بنتا ہے 0.3 کیجی then ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے تو کلکولیشن کے بعد ہمیں یہاں وہ بتائیں گے کہ آپ کے جو آئٹمز ہیں ان کا سائز کیا ہے تو ہمارے آئٹم کا سائز سٹینڈرڈ سائز ہے تو ہم اس کو یہاں پہ سیو والیوم کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے ہمیں جو جو آئٹم سیلیکٹ کرنے ہیں ہمیں ان کا والیوم یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا لیٹس پوز میں یہ آئٹم سیلیکٹ کرتی ہوں یہاں ہم یہاں اس کا والیوم بھی ہمیں دیا ہوا ہے اور یہاں ہمیں انہوں نے کونٹیٹی بھی دیوئے کہ آپ اتنی ریمیٹ تک کونٹیٹی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کونٹیٹی نہیں دے سکتے ہیں تو ایٹ ایٹ انہوں نے مانگے ہوئے تو میں جو ہے نا وہ لیٹس پوز فائیو اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہاں انہوں نے فائیو مانگے ہوئے ہیں تو ہم یہاں ایڈ کر دیتے ہیں فائیو then enter enter والیوم پہ آئیں گے یہاں ہم نے ان کا والیوم ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس آئٹم کا اس آئٹم کا تو والیوم دیا ہوئے ہیں لیکن اس آئٹم کا جو ہمارے پاس دوسرا ہم نے سیلیکٹ کیا اس کا والیوم نہیں دیا ہوئے تو ہم اس کو انٹر کرنا ہوگا then اس کی ویٹ کرنی ہے then height اور اس کے بعد ویٹ ہم ڈال دیتے ہیں zero point for example اگر ہمارے پاس اس کا ویٹ ہنڈرڈ گرامز ہے تو ہم اس کو 0.1 لکھیں گے 0.1 کیجی then اس کو کلکلیٹ کریں گے تو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کا سٹینڈرڈ سٹوریج میں آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو سیف والیوم کریں گے ہم نے دو آئٹم سلیکٹ کر لئی ہے اب کانٹینیو کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں ہمارا ایسن آسائن ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اگر ہم اس کو سیل نہیں کرتے تو یہ پینڈنگ میں شہو گا کہ آپ کا ایسن پینڈنگ میں ہے ہم یہاں سے اس کو ایسن کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو فردر آگے لے کے چلنا ہے تو ہم اس کو سیل کریں گے یہاں پہ سیل یہاں ہمیں اس پیج پہ اگر کوئی سلوٹ آویلیبل ہوں تو وہ ہمیں یہاں شو ہو جاتے ہیں اب بھی کوئی سلوٹ آویلیبل نہیں ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ کوئی شو نہیں ہو رہی جب ہمیں ہمیں یہاں ڈیٹ مل جاتی ہے تو ہم اس ڈیٹ پہ کلک کر کے وہاں آگے ٹائم دکھایا ہوتا ہے ہم اس ٹائم کو سلوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں کنفرم سلوٹ کر دیں گے تو ہمارا اسی دیٹ کو اس ٹائم پہ ہمیں اسی دیٹ کو ہماری جو پردکٹس ہیں وہ ہمیں اس ٹائم پہ بجوانی ہوں گی اسی دیٹ کو یہ تھا تریکہ ہمارا کٹالوگ سے ایف بین اسی دیٹ کرنے کا اب اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم اب اسی اس بی فائل کے تھو اسی دیٹ اسی دیٹ کرنا چاہے تو اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں بیک چاہنا ہے اس کے لیے then again we have to click the create new fb and sm اس کے بعد پہلے ہم نے جیسے choose from کیٹالوگ کیا تھا اب ہم نے upload csv فائل کرنی ہے اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے ہمارا پاس دو آپشنز ہیں download your updated product فائل یعنی کہ یہاں سے ہم csv فائل کو download کریں گے اس کے بعد جب ہم اس میں changes کر لیں گے تو اس جگہ پہ آکے ہم اس کو upload کر دیں گے اور then ہمارا sm assign ہوگا پہلے ہم csv فائل download کرتے ہیں یہاں پہ ہماری فائل download ہو رہی ہے ہم اس کو open کرتے ہیں یہ ہمارے پاس sheet جو ہم نے download کی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس کٹلوگ میں آئیٹمز ہوں گے وہ ساری یہاں پہ شو ہوں گے یہاں میں ہمارے پاس مین دو کولنگز ہمیں موسٹ ایپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک یہ ہمارے پاس کٹلوگ میں دے سکتے ہیں وہ ہمیں نون کی طرف سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس آئیٹم کی فلا آئیٹم کی آپ جہنہ اکتی کٹلوگ میں دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن اسے کم دے سکتے ہیں یہ کٹلوگ میں خود اللہ کی ہوتی ہے کہ اکتی کٹلوگ میں پسکتے ہیں اور یہاں ہم نے وہ کٹلوگی رائٹ کرنی جو ہم اس میں سلیکت کر کے بتائیں گے ہم نے اس آئیٹم کی اتنی一個ی بیجنے آ کن اوکی لیکس پوز یہاں ہمارے پاس تھٹی مانگ یہ تو ہم یہاں اگر ٹین دیتے ہیں یہاں 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 دیتے ہیں فورٹی مانگ یہ ہم فورٹی ہی دیتے ہیں سوڑا سیون مانگ یہ ہم دو دے دیتے ہیں یہ مانگ جی تو ہم فور دیتے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو فائل کو سیو کرنا ہے فائل کو سیو کرنے کے بعد ہمیں اس پیس پہ جانا ہے اور یہاں سے فائل کو اپلوڈ کریں گے وہاں سے جہاں ہم نے اس فائل کو سیو کیا تھا تو اس طرح ہمارے فائل اپلوڈ ہو گئی اور ہمارے پاس یہ پیچ ہو گیا کہ ہم نے اس میں سے کچھ selected items کو select کیا تھا تو 40 میں سے 10 کو انٹیٹی لی تھی 8 میں سے میں سے 40 میں سے 40 لی تھی اور 8 میں سے ہم نے یہاں پہ 2 دی اور یہاں ہم نے 8 میں سے 4 دی اس کے بعد کچھ items کے ہمیں volume انہوں نے پہلے سے دیا ہوا ہے لیکن کچھ کا ہم نے خود enter کرنا ہے ہم یہاں enter volume کریں گے اس کا ہم نے میں وولیم لکھنا ہے دن ہم نے یہاں ویٹ رائٹ کرنا ہے کے جی میں تو ہم یہاں رائٹ کرتے ہیں 0.4 یہاں پہلے صرف میرے میں یہاں کو پہلے میں دیکھاتے ہیں ہمیں کچھ ایررز بھی ہوتے ہیں اگر اس کو سیغ کرنا کی کوشش کروں گی تو ہمیں کچھ ایررز دیکھائے گا جیسے کہ ہم نے volume انٹر نہیں کیا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایررز آ سکتے ہیں کچھ جو آپ کے آئیٹمز ہیں ان کی والیم ڈیٹیلز نہیں ہیں تو ہمیں پہلے وہ انٹر کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم کانٹینیو کر سکتے ہیں اگر ہم ابھی بھی اس میں سے کچھ آئیٹمز کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں اس کو ڈیسلیکٹ کر دیں گے تو وہ آئیٹم اس میں ایڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھن ہم کانٹینیو کریں گے یہ ہمارا اس میں کریئیٹ ہو گیا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم اس کو کانسل کریں ہم اس کو ایڈیٹ کریں ہم سیل کریں اگر ہمیں فردہ کانٹینیو کرنا ہے تو ہم اس کو سیل کریں گے اگر ہم نے اس ایسل کو کانسل کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس کو کانسل کر سکتے ہیں ہم اس کو کانسل کریں گے تو ہم یہاں پہ اس کو کانسل کر سکتے ہیں لیکن سیل ہونے کے بعد ہم کسی بھی اس کو دوبارہ ایڈیٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہمیں ایک بار سیل کر لیا ہے تو ہمارے پاس ایڈیٹ کو آپشن دوبارہ نہیں ہوگا تو ہمیں ایڈیٹ کرنا ہے کچھ تو ہم پہلے ہی ایڈیٹ کریں گے اس پوز کہ مجھے اس فائل کو ایڈیٹ کر کے اس میں سے یہ والا نہیں لینا تا تو میں اس کو دیسلیک کر دیتی ہوں گے تو میں کانٹینیو کروں گی ہم کچی بیسمی سے ایڈیٹ کر سکتے ہم کونٹٹیٹ کر سکتے ہم و چیapo ایڈیٹ کر سکتے ہم کھ ٹو ڈیٹیلزہی ہے وہ کڈیٹ کر سکتے ہمکہ خشن کار سکتےہ ہم کھا ہوا کھوں گی اس کے بعد اگر ہم نے اس کو کونٹٹی ٹ کرنے تو ہم اس کو کھپے کریں گے جیسے ہم نے اسے فکےڈا خواستے ہم نے اس کے لیے کا حالت ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کینسل کر رہا ہم یہاں سے کو کینسل کرنے گے بک کی پروسسس دونوں کا سیم ہے آگے سکیچول کرنے کا پروسسس دونوں ایسنس کا سیم ہے اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں ڈیش بورڈ پہ ایسنس کے ڈیش بورڈ پہ یا مانا اس نکل دے شبورڈ چھوڑا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ شو ہو رہا ہے اسن سٹورج کا تو ہمارے پاس ہم نے مائی اسن کو ڈسکس کر لیا ہے جس میں ہم اسن کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فردر پروسید کر سکتے ہیں سکیجول کریں گے اور اس کے علاوہ ہم سلوٹس ایڈ کر کے ہم اسن کر دیں گے یہ اوپن ایسن کا مطلب ہے یہاں پہ وہ ایسن ہوتے ہیں جو ابھی تک سکیجول نہیں ہوئے یعنی ان کو ابھی تک ڈیٹ اسائن نہ ہوئی ہے ٹائم اسائن نہ ہوا یا اس کے علاوہ جو پ Rif سلوٹس ایسن ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں اوپن ایسن میں شو ہوتے ہیں اس کے بعد فردر اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں ہمیں سارے ہمارے ایسن شو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سٹیٹس میں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کینسل کر چکے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں کینسل شو ہوں گے اس کے علاوہ جو ابھی تک ہم نے جن کو فردر پروسید نہیں کیا ابھی تک ہم نے صرف سیل کر کے چھوڑ دیا ہے تو وہ یہاں سیل میں آئیں گے اور جن کو ہم نے سکیجول کر لیا ہے ڈیٹ اور ٹائم دے دیا ہے تو وہ ہمیں سکیجول میں شو ہوں گے یہ ہمارے ایسن کا سٹیٹس ہوتا ہے ہم یہاں سے اس کا سٹیٹس یہاں سے بھی سلیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیلڈ ایسن ہے وہ ہمیں شو ہوں تو ہم یہاں اس کو ٹک کریں گے اوکے کریں گے تو ہمیں یہاں سیلڈ شو ہوں گے صرف اگر ہم یہاں پہ سکیجول ایسن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ ٹک کریں گے اور ہم اوکے کر دیں گے ہمیں یہاں سکیجول والے بھی شو ہو رہے ہیں مائی اسن کے بعد ہمارے پاس اپشن ہے ایک اور مائی سٹوریج کا تو ہم اس میں جا کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس وہی سٹوریج کپیسٹی ہماری جو اکاونٹ کی سٹوریج سپیس ہوتی ہے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ سٹینڈر سٹوریج کے لیے آپ کو اتنی سپیس دی نہیں ہے ٹیمیریچر کنٹرول سٹوریج کے لیے آپ کو اتنی سپیس دیری ہے ہمارے پاس پیس نہیں ہے ہمارے پاس پیس نہیں ہے آپ کو اپیرل کیلئی بھی کوئی نہیں ہے ہمیں صرف ان دو دو سٹوریج میں اسپیس نہیں دی ہوئی ہے تو سٹینڈر سٹوریج میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پار فورموس کی بیس پہ ہمیں محالی زیمیریچر کپیسٹی یا سپیس جو ہے وہ ہمیں ملی ہوئی ہے تو اس میں سے already ہمارے کچھ items FBN میں موجود ہیں جن کی جو کہ utilized مطلب کہ current utilization میں آرہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کچھ items FBN میں موجود ہیں utilized space میں جو کہ ابھی تک utilized ہو رہی ہے utilized ہوئی بھی space ہے اس کو فردر دو categories میں divide کیا ہے current utilization اور in transit utilization current utilization میں جو ہمارے items وہاں FBN میں موجود ہیں express non-express میں موجود ہیں یہ اس کو شو کر رہا ہے اس کی storage کو اور ان transit جو ابھی تک ہم لوگ نے SN assign کیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے inventory بھیجوائی نہیں ہے non-express میں تو یہ اس کی storage بتا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس باقی available space ہے وہ یہاں شو ہو رہی ہے اس کے بعد my request میں دیکھتے ہیں یہاں ہمارے پاس بالحل کوئی data نہیں ہے یہاں my request میں ابھی تک ہمیں کوئی ایسی request ہو نہیں ہوگی جو noon کی طرح سے cancel ہو گئی ہو یا pending میں ہو یا approve ہو ہوئی ہو جب کوئی بھی SN request جو ہے وہ approve pending یا cancel ہو جائے گی تو وہ ہمیں یہاں status کے ساتھ شو ہوگی تو that's it for today یہ تھا ہمارا SN create کرنے کا طریقہ جو کہ recently update ہوا ہے اور جو کہ بہت اچھا چین تھا noon میں i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful رہی ہوگی if you have any question please feel free to contact us to ask in the comment box thank you so much موسیقی